تو نفذ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجو اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکے یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجو اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے نفس ہم مارا ہے اس کو چھٹکھارے چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال کین بھی نہیں کھاؤ گے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکاة دو صدقات دو انفاق کرو نکالو اس مال کو نکالو جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کب ہوگی اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرنی خرج بھی ہوتا ہے احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں احرام کی حالت میں زنو شو کا تعلق نہیں ہو سکتا دیری اور شور کا اسی طریقے سے آپ بال نہیں کھوڑ سکتے اپنا تو کیا مطلب آپ سمجھنے آئے یہ چار عبادات اس لیے دی ہیں کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے اب تیسرا نکتہ دورہ کڑوا ہے اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب گڑوی بات ہے یہ اطاعت اللہ کو مطلب ہے کل ہی اطاعت جسے آپ کہتے ہیں پیکج ڈیل بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا یہ پیکج ہے اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو ہمہ وقت کرو یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی کچھ نفس کی اطاعت کر لی کچھ کسی اور کی اپنے برادری کے رواز کی اطاعت کر لی یہ بیس فیصد تیس فیصد تیس فیصد پچاس فیصد یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے میرے وہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود کامل اطاعت اگر تم نے رویس یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے یہ بڑی تلخ آیت تھے میرے مزدیق قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئے کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے نماز کا حکم کس نے دیا میں نے نماز تم پڑھتے ہو سعود کی حرمت کا حکم کس کا ہے میرا ہے اور اسے تم چھوڑنے کو نیاد نہیں ہو کیا یہ میرا حکم نہیں ہے اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کاہ کے لیے آگے پڑھنے کے لیے تمہاری نماز تمہارے مو پر دے کر ماری جائے تمہارا حج تمہارے مو پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کی آئے مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا حج مبرور وہ ہے جو اللہ کیا حج قبول ہو جائے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی تو کتنی دعائیں قلوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں اے اللہ بدد کر اے اللہ ایک کافروں کو تحس نحس کر دے اللہم شد شملہ ہم اللہم مزدق جمعہ ہم اللہم دبر دیارہ ہم لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی سنی تمہارا مو ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تم نے میرا دین قائم کیا ہے تم میرے حکام پر چلتے ہو اگر نہیں تمہارا جاہاں کیا گئی تو مجھ سے دعا بانگو